رحمت اللہ اس وقت ہم غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہیں غالباً ہماری عمر بھی اتنی ہی ہے جس عمر میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا تھا اور ہمیشہ کے لئے عمر ہو چکے تھے میں ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں بالخصوص نوجوانوں کو کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ ناموس رسالت یا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لئے کسی عالم یا پیر کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں تو آپ اسے کیٹیگوریکلی اور لوجیکلی ایک چیز بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم ناموس رسالت کا دفاع کر رہے ہیں تو ہم لوگ قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی پیروی کر رہے ہیں جنہوں نے غازی علم الدین شہید کا کیس لڑا تھا ہم لوگ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی پیروی کر رہے ہیں جنہوں نے غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی اور جب قائد عظم رحمت اللہ علیہ جیل میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علم الدین تم ایک مرتبہ کہے دو کہ جب میں نے گستاخ کو قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا تو میں تمام ثبوتوں اور دلائل کی روشنی میں تمہیں رہا کروا سکتا ہوں غازی علم الدین نے تاریخی جواب دیا کہ جنابے والا زندگی چھے پہلا کم کیتا ہے جڑا ہوشش رہ کے کیتا ہے اور پھر کمرہ عدالت میں جاتے ہیں تو جج انگریز تھا وہ کہتا ہے کہ علم الدین تم نے گستاخ کو قتل کر کے قانون ہاتھ میں لیا تم نے توہین عدالت کی ہے علم الدین جواب دیتے ہیں کہ جج صاحب جب آپ توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو مسلمان توہین رسالت برداشت کیسے کر سکتا ہے اور پھر وہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ تھے کہ جب غازی علم الدین کو دفنایا جا رہا تھا تو اس سے پہلے کا علامہ اقبال اس قبر میں لیٹے اور پھر وہ نکلے اور پھر علم الدین شہید کو دفنایا گیا لوگوں نے پوچھا کہ اقبال یہ کیا ماجرہ ہے حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بروز حشر اس قبر کی مٹی گواہی دیے گی کہ ایک عاشق رسول کی قبر کی مٹی کو اقبال نے چھوہا ہے اور پھر انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ اسی گلہ کرتے رہ گیا تو تڑکھانا تھا منڈا بازی لے گیا ثابت یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام عزتیں دنیا کی تمام شہرتیں دنیا کی تمام عظمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقیں ہیں اور پھر کیا ثابت ہوتا ہے کہ پیر جماعت علی شہر حمد اللہ علیہ جیسے عظیم سید زادے نے غازی علم الدین کے قدموں کو چومہ بوسا دیا جب ان کی میت لے کے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو سید ہیں آپ تو پیر ہیں آپ تو عالم ہیں اور اس جوان کی آپ قدم بوسی کر رہے ہیں انہوں نے تاریخی جواب دیا کہ اس کے پیر میں تب چوم رہا ہوں کہ اس نے میرے نانا کے دین کی میرے نانا کی حرمت اور عظمت پر پہرہ جو دیا تھا تو اللہ تعالیٰ ہم سب نوجوانوں کو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جیسا عشق غازی علم الدین شہید جیسی تڑا پتا کرے اللہ اسلام اور پاکستان کا ہمی و ناصر و پاکستان پاہند آباد